شمالی کشمیر کے زلہ کپوارا کے متصل سیکٹر میں آج صبح صویرے بارڈر ایکشن ٹیم جو پاکستان کی بارڈر ایکشن ٹیم ہے انہوں نے کم قریب فوروڈ پوسٹ پہ حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں فوج کا ایک جوان جان بھاک ہوا ہے اور دیگر چار زخمی ہوئے ہیں فوج نے جوابی کاروائی کی جس میں ایک پاکستانی شہری فلال مارا گیا ہے اور کہیں نہ کہیں آپریشن جو ہے وہ تستور جاری ہے تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں شمالی کشمیر زلہ کپوارا کے متصل سیکٹر یہ جو علاقہ ہے یہ بالکل پاکستان کا سٹا ہوا علاقہ ہے اور کم قریب علاقہ کہا جاتا ہے اس کو وہاں جو ہے جو بارڈر ایکشن ٹیم جسے بیٹ کہتے ہیں انہوں نے جو ہے کم قریب علاقے میں حملہ کیا ہے پھارور پوسٹ پہ حملہ کیا ہے اور کہیں نہ کہیں جس کے نتیجے میں سیکیورٹی فورسز کے پانچ اہلیکار شدیع طور پر زخمی ہوئے تھے جن کو ایواکویٹ کر کے اسپتال منتقل کیا گیا تھا لیکن کہیں نہ کہیں ان میں سے ایک اہلیکار زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ بیٹھا اور وہی اگر دیکھا جائے کہ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کا روائی کی جس میں ایک پاکستانی شہری کو سیکیورٹی فورسز نے مار گرایا ہے لیکن سیکیورٹی فورسز یہ جو ہے اس علاقے میں جو آپریشن ہے وہ بدستور جارے رکھے ہوئے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو اٹیک تھا یہ بارڈر ایکشن ٹیم کی طرف سے کی گئی ہے جو پاکستان کی بارڈر ایکشن ٹیم ہے انہوں نے یہ حملہ انجام دیا ہے لیکن سیکیورٹی فورسز نے افیکٹلی ریٹائلیٹ کیا ہے جس میں انہوں نے ایک پاکستانی شہری کو جو ہے مار گرایا ہے ابھی یہ فورسز پتہ لگا رہی ہے کیا یہ جو مارا گیا جو ملٹنٹ ہے یہ اسی ٹیم کا حصہ تھا یا کوئی اور تھا لیکن ابھی تک جو ہے آپریشن جو ہے وہ بدستور جاری ہے ناظر محترم لگاتار اگر دیکھا جائے کہ جمعوں سے لے کے کشمیر تک آئے روز کہیں نہ کہیں جو ہے ملٹنٹس اپنی پریزنس دکھانے کی کوشش کر رہے لیکن سیکیورٹی فورسز بھی لگاتار جو ہے ملٹنٹس کو فالو کر رہی ہے ان کو لمنیٹ کر رہی ہے جیسے کہ آپ نے خود بھی دیکھا ہے کہ کوپاڑا ظلہ میں پچھلے کئی دنوں سے کئی ایک آپشن چل رہے ہیں جو بھی دستور جاری ہے